لاہور میں آج بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکم نصار آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے دو رکنی بینچ میں جسٹس اجازو الحسن بھی شامل مفاد عامہ سے مطالق کیسوں کی سماعت ہوگی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آج دو روزہ دورے پر لاہور آئیں گے بلاول بھٹو، پیپلز، لارڈز فورم کے ذریع تمام ہائی کورٹ بار میں تقریب سے خطاب کریں گے بلاول ہاؤس میں قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہی کریں گے نئے سال میں باغات کے شہر میں عبر رحمت برس پڑا آزادی چوک، گلبرگ، ٹاؤنشپ، ستوکتلہ، ڈیوزٹ روڈ، گڑی شاہو، نسبت روڈ، سمیل شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسیں شہر کا درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، میکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی بارش کے باعث فسلن، فیروز پوروڈ پر نو موٹر سائیکل سوار گر پڑے حادثے میں بارہ فراد زخمی، ایک موٹر سائیکل سوار کی ٹانگ ٹوڑ گئی ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو جناہ ہاسپٹل منتقل کر دیا موسم سرد اور سوئی گیس اور الپی جی نایاب سوئی گیس کی مندش سے عوام عذیت کا شکار خواتین کا کھانا پکانا بھی دشوار ہٹیل سے کھانا منگوانے پر مجبور شہری مافیا کے رحم و کرم پر الپی جی کی قلت گاڑی چلے اور نہ گھر شہری درمگر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی الپی جی غائر بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے میں فروغ فیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ سعاد خاجہ سلمان رفیق کو آج عدالت میں پھیش کیا جائے گا دونوں ملزمان کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر اتحساب عدالت پھیش کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے دونوں ملزمان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے گی ایک ستم اور ابھی جانباتی ہے مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بار میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو از خود اضافہ کر دیا انتظامیہ ناکام شوگر مافیا کی ملی بھگت ایک کے بعد ایک نئی نئی مصیبت سرکاری ریٹ لسٹ میں چینی کی قیمت پچپن روپے فی کلو مقرر جبکہ دکانوں پر ساٹھ روپے میں فروخت ہونے لگی پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے تک جا پہنچی ہے چینی کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونی چاہیے چینی بھی مہنگی ہو گیا ہر چیز بھی مہنگی ہو گیا انسان بس سستا ہو گیا اس کو جتنے مرضی مار دو چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گیا چینی جو ہمیں پہلے سستے میں ملتی تھی اب وہ بھی بہت زیادہ انچی چلے گی ہے چیف جسٹس راوپے اور پرائے مینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی زندگی کا گسر بسر کر سکتے ہیں چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میر بانیوں گورنمنٹ چینی کم کریں یا ہر چیز وقت تک ساتھ بڑھتی جا رہے ہیں میر بانی کمہ سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہت مسائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی یہ بڑھتی جائے گی تو آگے تو اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باغوں کا شہر کچرا کچرا لاہور نیوز نے انتظامیہ کو جگایا البراک اور اوز پاک افسران بند اور ارامد کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الڈیو ایم سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگی ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پھرتیاں ناکس صفائی پر تین سپروائزر موطل زونل آفیسر پترس کرم اور علی رزا کو شوکاوس نوٹس جاری صفائی سترائی پر سمجھاتا نہیں کریں گے ایم ڈی فروف پیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھٹی منسوخ صفائی کرنے کی ہدایت موسیقی 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 جنہوں نے اتنا اچھا ایک پوائنٹ ریز کی ہے دویارلکلرن دیوام اتمیسی لیتا ہے یہ جو چیزیں یہ جو ایکٹیویٹی اس طرح سے میری امید ہے کہ کنٹینیو ہی رہیں گے کیونکہ یہ عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے کچھ ایسی چیزیں جو ہم بھی میس کر دیتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر آپ صفائی کے معاملات پر سخت پریشان ہیں گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فالی فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 عوامی خدمت پر بہانہ لاہور نیوز آپ کے شانہ بشانہ ایک اور ننی کلی ظلم کا شکار نو سال آئی شاہ قتل کیس میں پولیس تحال کوئی پیش رفت نہ کر سکی عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آنے والی والدہ غم سے نڈھال انصاف نہ ملا تو خود کو شی کر لوں گی دوہاری کی آئیشہ کی والدہ فاطمہ بی بی کی لاہور نیوز سے خصوصی گفت کر گجرات پولیس میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کے کیس پر سماعت آج ہوگی سابق بی پیو گجرات رائے جاز سمیت گیارہ ملزمان کو عدالت پر پیش کیا جائے گا نیب کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمان کی استدا کی جائے گی رائے جاز پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام ہے خواتین کے لیے بناو سنگھار ضروری مقامی کلپ میں میک اپ کلاس کا اتمام خواتین کو ہیر سٹائل اور میک اپ کے جدید طریقے سکھائے گئے میک اپ آرٹسٹ امارہ امیر کہتی ہیں بہت سے لوگ باہر جا کر نہیں سیکھ سکتے اس لیے یہاں ورکشاپ کا نقاط کیا سپورٹ سپورٹ پنجاب کے زیرے تمام کوچنگ کیمپ کا چوتھ ہر روز جونئر کھلاڑیوں نے ایتلیٹک سار میٹ رسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ اکتیس جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رہے گا اور صابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کا ایک اندوی ماں یوم پیدائش آج منائے جائے گا شہن میں مختلف مقامات پر سالگرہ کی تقریبات منقفت کی جائیں گی موسیقی